السلام علیکم آئیوٹیو فیملی مید جی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج کی سپیشل ویڈیو ہے میرے بابا کے لیے اور جتنے بھی باپ مجھے دیکھ رہے ہیں سب کے لیے کہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ جتنے بھی کلام ہے جتنے بھی اشار پڑی جاتے ہیں وہ ماں کے لیے ہیں باپ کے لیے بہت کم جو ہے وہ لکھا گیا ہے لیکن میں کہتے ہوں کہ باپ وہ ہستی ہے اور وہ شخص ہے جس پہ ہر لڑکی جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی ہے اگر اس دنیا میں کوئی مرد ہے تو وہ باپ ہے جس پہ بیٹی مان کر سکتی ہے بیٹی فرمائش کر سکتی ہے بیٹی ہر چیز کر سکتی ہے وہ واحد مرد ہے اور میں نے اپنی ماں کے لیے جو ویڈیو بنائی تھی تو سب نے مجھے کہا اپنے بابا کے لیے کیوں نہیں بنا رہی ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں کچھ بل رہی پلیز مرگے بھائی آج تو مجھے ویڈیو بنانے دو تو میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے بابا کو بھی ڈیڈیکیٹ کروں گی میں زینب کو کہوں گی کہ اشار پڑے اور میں جو اپنے بابا کے لیے بھی لازمی کروں گی لیکن میں بزی ہو گئی جس کے ویسے مجھے یہ ویڈیو پوست کرتے کرتے لیٹ ہو گئی لیکن مجھے کرنی تو تھی ہی لابس کم ہے کہ میں اپنے بابا کے بارے میں کیا بولوں بابا وہ واہ شخص ہے جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کی ہے میں جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں بہت خوش ہوں اور اس خوشی کے پیچھے میرے بابا کا سب سے مین ریزن ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا ہر چیز میں مجھے اجازت دی اور مجھ پر ٹرسٹ کیا کہ میری بیٹی جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گی بہت رکاوٹیں آئیں میری جرنی میں بہت بہت کچھ میں نے برداشت بھی کیا اور بہت باتیں بھی سنی لوگوں کیونکہ سننے کو ملتی ہے جب آپ سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی فیملی میں پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہوتا لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں لیکن جب آپ کے ماباب ساتھ ہوتے ہیں تو میں کہتے ہوں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا میری ماں نے میرا بہت ساتھ دیا میری بابا نے میرا بہت ساتھ دیا اور ایک باپ نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیتا ہے میں کہتے ہوں ہر چیز جس پہ میں نے ہاتھ رکھا مجھے لے کے دی سب کچھ لیکن بس باپ جو ہے وہ نصیب نہیں دے سکتا اگر باپ کے آت میں ہوتا ہے نا نصیب دے دے بیٹی کو تو باپ جو ہے وہ کچھ بھی کر کے اپنی بیٹی کو نصیب بھی دے دیتا تو میں دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک نا ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے کبھی کسی دشمن کی بیٹی کو بھی برا نہیں بولو کیونکہ برا وقت آتے وقت پتہ نہیں لگتا تو میں کہتے ہوں کہ اللہ پاک ہر بیٹی کے ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور ان کے ماں باپ کو خوشیاں دیکھنا نصیب کرے تو یہ میری چھوٹی سی ریڈیکیشن ہے میرے بابا کے لیے کہ I love you so much آپ ہیں تو ہم ہیں آپ ہیں ممہ ہیں تو بس آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے آپ نہ جائے ہم آپ سے پہلے چلے جائے اور اللہ پاک جو ہے نا وہ میرے ماں باپ کو لمبی زندگی دے اور ہمیشہ خوش رکھے اور باپ سارا دن کماتا ہے لیکن کبھی آکے تانا نہیں مارتا کہ میں تمہارے لیے کمارا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں وہ گھر آتا ہے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے تو محبت جو ہے نا میں بتا نہیں سکتی کہ باپ اپنے بچوں سے کس قدر محبت کرتا ہے اور باپ ایکسپریس نہیں کرتا کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے لیکن میں کہتی ہوں باپ جو ہے نا وہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور مہا کی محبت کا بھی کوئی مول لہی ہے ما ایکسپریس کر دیتی ہے باب جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کرتا سب دل میں رکھتا ہے اور میں کہتی ہوں کہ دل میں رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے دل ہلک ہوجاتہ دل خوش ہو جاتے لیکن دل ہی دل میں محبت کرنا دل ہی دل میں چاہنا اور ایکسپریس نہ کرنا یہ جو ہے نا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے تو نیچز ڈیڈیکیشن آپ کے لئے بابا مجھے پتہ دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے تو I love you so so much میں تھوڑی سے emotional ہو گئی ہوں but I love you so much I love you I love you I love you بس میں emotional ہو جاتی ہوں پتہ نہیں کیوں میں emotional ہو جاتی ہوں بس اگر میں یہاں پہ ہوں اتنی کامیاب ہوں تو میرے ماں باپ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اور میرے تایابو کا I love you so much پورا سپورٹ سسٹم ہے جس نے مجھے سپورٹ کیا even میں کہیں گلت بھی ہوں اگر مجھے کوئی چیز کرنی ہے اور سب اس کی اگینسٹ ہے اور میں اکیلی ماں پہ کھڑی ہوں تو اببو آ کے میرے ساتھ کھڑے ہوئے اببو نے میرے ساتھ دیا میرے فادر اللہ جو میرے سسور ہے میں کہتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کو جا کے وہ چیز پہلے نہیں کہتی پہلے میں جا کے ان سے ڈسکس کرتی تھی کہ اببو یہ چیز ایسے میں کیا کرو اببو بولتے تھے بیٹا تمہیں جو صحیح لگ رہ رہا تم کرو مجھے پتہ ہے میری بیٹی جو ہے وہ کبھی غلط نہیں کرے گی تو اببو نے اس قدر مجھے پیار دیا اس قدر اس قدر نہیں دیتا یار کوئی بھی اور بس آگے بھی ہمارا پیار برقرار رہے اور اببو ہم سب جو ہے وہ مل کے ایسے کوشی رہیں تو یہ ڈیڈکیشن جو ہے اببو کے لئے بھی اور بابا کے لئے بھی ای لب یو میرے پاپا ای لب یو میرے اببو تو نیک کا جو لنک ہے وہ آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا زینب جو ہے وہ میری چھوٹی بہنی ہے بہت اچھا ان کی آواز بہت پیاری ہے بہت اچھے کانٹینٹ بہت اچھا بناتی ہے تو دسکرپشن باکس میں زینب کا لنک ہوگا زینب نے پہلے ممہ کے لئے جو اشار پڑے تھے وہی میں نے اپنے پوسٹ کے یوٹیوب کی ویڈیو میں اور ابھی انہیں بابا کے لئے پڑے تھے تو میں نے کہا کہ زینب مجھے سینڈ کرو میں اپنی ویڈیو میں لگانا چاہتی ہوں if you have no problem کیونکہ میں اپنے بابا کو بھی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی تھی اس وجہ سے میں نے زینب سے لئے زینب کی آواز بہت اچھی ہے زینب کا بنا رہی ہے بلکل میری چھوٹی بہن ہے تو لنک زینب کی چلل آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو ضرور جا کے سپورٹ کریے اور آگے جو ہے وہ آپ سننے باب کی مجودگی سورج کی مانت ہوتی ہے سورج گرم ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندیرہ چاہ جاتا ہے آج میں چند اشار باب کی اشار میں پیش کریوں ملاحظہ فرمائیں نظران دے وچ نظران پا کے بیک لہو پاویں سارے جگ وچ جا کے بیک لہو نظران دے وچ نظران پا کے بیک لہو باب نہ مرگے باب نہ مرگے پیار دلہ سے لب دے نہیں تور جامن جدبہ تے مڑ کے لب دے نہیں تور جامن جدبہ تے مڑ کے لب دے نہیں باب مرے تے سارے حوصل تے جامن اتر تیاں وچ مصیبتاں پے جامن باب مرے تے تور جامن جدبہ تے مڑ کے لب دے نہیں تور جامن جدبہ تے مڑ کے لب دے نہیں اپنی اولاد دی ہر ایک گلوں سے جان دے اور بھی ہویاں دل دیاں دل بھی چلے جان دے کسے بھی تور جامن جدبہ تے مڑ کے لب دے نہیں تور جامن جدبہ تے مڑ کے لب دے نہیں جامن جدبہ تُجبتے تُجبتے تَسْتَ تَبِبْ طُرَ